عید یوں تو حوشی کا تہوار ہے لیکن سینٹرل جیل کراچی کے قیدیوں کا یہ دن اپنے بیاروں کو یاد کرتے اور آپس میں غم بانٹتے گزر چاہتا ہے سینٹرل جیل کے قیدی عید کیسے گزارتے ہیں اس ویڈیو میں جانی ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوش شام دید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشاہ آج کا ہمارا سپیشل پروگرام ہے سینٹرل جیل کراچی سے آئیے آپ کو سینٹرل جیل کراچی میں جو قیدی ہیں ان سے ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید والے دن وہ کس طرح عید بناتے ہیں آپ کو اندر سے جیل بھی ویڈیوز کرواتے ہیں قیدیوں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید والے دن ایک قیدی کی عید کیسے گزرتی ہے ابھی ہم سینٹرل جیل کراچی کے اندر آ چکے ہیں جیسے ہی آپ داہل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی انٹری ہوتی ہے نام لکھا جاتا ہے پھر آپ کو ایک مہر لگائی جاتی ہے یہ سٹیمپ ہوتی ہے یہاں مہر کے اوپر لکھا ہے گیسٹ یعنی آپ گیسٹ ہیں اور یہ آپ کا سمجھے کہ گیٹ پاس ہوتا ہے اور ایکزٹ کا بھی پاس ہوتا ہے ابھی اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جیل بھی ابھی ہم جیل کے اندر آ چکے ہیں جیسے ہی آپ داہل ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو کچھن نظر آتا ہے یہ مین مرکزی کچھن ہے یہاں پر کھانا پکتا ہے صبح کا بریک فاسٹ لنچ اور پھر ڈین اور اسی طرح پھر آگے وہ سرف کیا جاتا ہے قیدیوں کو یہ میرے اکب میں آپ کو جیل نظر آ رہی ہے آپ یہ گرینری دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے لیکن یہ جیل ہی ہے آئیے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وزٹ کرواتے ہیں ابھی ہم جیل کے مرکزی کچھن میں آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈپٹی سپری ڈینٹر کراچی سینٹرل جیل سہید سومرو صاحب موجود ہیں اچھا سر بتائیے گا کہ کیا کیا پکا ہوا ہے چکن ہے گوشت ہے مکس سبزی ہے دال ہے لوبیا ہوتی ہے چھولے ہوتے ہیں انڈے ہوتے ہیں مختلف ہیں پندرہ دن کا مینو لگا ہوا ہے آپ کے پاس سامنے ہے ایک کیدی کے لیے کتنا مختص کیا جاتا ہے کھانا لوزانہ کا ٹائٹ مینو بنا ہوا ہے لیکن ہم دو روٹیاں دیتے ہیں وزن کے حساب سے یہ جو سارا سٹاف ہے یہ نارمل سٹاف ہے یا یہ کیدی ہیں یہ کیدی ہیں لیکن ان کو ویجز ملتے ہیں ٹھیکے دار کی طرف سے کانٹیکٹر ان کو سلیری دیتا ہے واو سر زبردست یہ کو سپیشل کوک ہے یہ سپیشل ہے یہ سارے کیدیوں کو ملے گا کل میں لے گا ایک بھی نہیں رہے گا انہی کے لیے بنتا ہے وہ ہی کھائیں گے آپ دیکھیں صفائی ستھرائی کے مکمل انتظام موجود ہے کتنی تعداد ہوگی کیدیوں کی اس وقت کیدیوں کے ابھی چھے ازار کے سراؤننگ چل رہا ہے ٹوٹل چھے ازار کیدی ہیں جیل میں تمام کیدی ان کے چہرے بہت کھلے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں صرف میرا 392 کا کیس تھا اب میں سزا ہو چکا ہی اس میں اس میں میری سزا انشاءاللہ بھڑی کھانا مانا کھایا ہے کھانا بلکل اچھا مل رہے ہیں کھانا پینے اچھا مل رہے ہیں اسپطال میں حلاج بھی اچھے ہو رہے ہیں اچھا چلنج ہے ٹھیک ہے اور بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم آج پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کیا حال ہے پہلی اید ہے نہیں یہ دس پانچے دپائی اچھا کس کیس میں آیا آپ تین سو پین سٹھ میں پانچ میں چھٹی اید ہے آپ کی یہ تو صحیح ہے یہاں کھانا وانا کھایا ہے گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی کہاں سے تعلق ہے آپ کا میری یہ بنارس ہے یہاں پر جو فیملی ہے بنارس میں بنارس میں تو گھر والے ملنے آئے تھے اید کے لیے چاند رات کو آیا اچھا چلنج کیا نام ہے اور کس کیس میں آئے تھے آپ برکت میرا نام ہے تین سو دو میں اچھا تین سو دو میں آئے تھے کتنے دیر ہوگی آپ کو یہاں جیل میں ساڑھے دس سال ساڑھے دس سال صحیح ہے ٹوٹل کتنی سزا ہوئی آپ کو پچیس سال پچیس سال تو کیوں کس کو مارا تھا آپ نے پس گلتی سے لگ گیا ملنو سے گلتی تو انسان سے ہو جاتا ہے گلتی انسان سے ہو جاتا ہے کیا کر سکتے تین سو دو میں آپ آئے ہیں دس سال آپ کو جیل میں ہو چکے ہیں کیا کہیں گے کہ وہ جو آپ سے ایک لمحے میں گلتی ہوئی تھی جب آپ بیٹھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے کہ شاید وہ لمحہ گزر جاتا ہے وہ گلتی نہ ہوتی اور آج آپ باہر ہوتے دل تو کرتا ہے باہر جانے کا دل تو اس کیا کرتا ہے مجبور ہے سزا بکت رہے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں بس اللہ پاک رہائی دے ہوئے ادھر کس کو اچھا لگتا ہے جیل میں جیل میں تو کوئی کشی نہیں ہوتا ہے بس اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ پاک رہے جائے باہیوں کے ساتھ کڑے ہوئے خوشیں ہی تر یہ ہی ہم لوگوں کا گھر ہے یہ ہی باہی ہے یار دوستے سن سے ہی دوستی ہے فیملی یاد آتی ہے ملنے آتی ہے فیملی دائی سال ہو گئے دائی سالوں میں بیٹھتے ہوں گے تو کیا یاد کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں دوست بھباب دوست ہونی ہے ابو ہم نہیں بچے یاد آتی ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں تو ملنے آتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھائی ہیں اور انہوں نے ڈکیتی کی تھی اب ان کو ڈائی سال ہو چکے ہیں تقریباً میرے حال سے دو تین ادے آپ کی یہاں پر گزر چکی ہوگی تین بچے ہیں چار ادے یہاں پر گزر چکی ہیں ڈکیتی کی تھی اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کراچی جیسے شہر میں وارداتے ہوتی ہیں چھوٹی سی گلتی تھی ڈکیتی ہو بھی جاتی اس میں کامیاب بھی ہو جاتے تو کتنا کمالے تھے ایک موبائل کسی سے چھینا جاتا ہے کچھ پیسے لے لیے جاتے ہیں تو ان کی مالیت کتنی ہوتی ہے ان ڈائیس سال سے اگر ہم کمپیر کریں تو یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اتنی ہی آپ بندہ محنت کر لے تو زیادہ کمالے تھا بھی تو سوچتے ہوں گے پندر ہزار پی دس ہزار پی کمائے بندہ یہاں پہ ایک سال گزار ہے ایک سال میں اگر ہم سو سو روپے کمائے تو کتنے ہوتے ہیں شرمنام ہے تین سو ستانوی کتنے دیر ہوگی بھائی بہن فیملی یاد تو آتی ہوگی یاد کیسے نہیں آتی پچیوں کو بھی آتی ہاں تو آج کیا کھانا مانا کھالی آپ نے جی جی کھانا بانا چیز پر دی اچھا یہاں پر دوست بنے ہوں گے آپ کے ادھر دوست ہیں اور کون ہے ادھر دوست ہیں امریکن پاس کرتے ہیں جیل میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے بہت مشکل لائف ہے ظاہر ہے جیل جیل اور باہر باہر ہے ہوتا لیکن بہت دوبارہ جیل خانا جیل خانا کتر کے دن اللہ بہتر کرے چلیں جی ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے اللہ آسانیہ پیدا کرے اسلام علیکم کیا آلین ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا کس کیس میں آئے تھے 302 میں 302 میں کہاں سے تعلق ہے پشاور سے پشاور سے تو فیملی بھی پشاور میں ہی ہے تو کیا کہیں گے آپ بہت خوش دکھائی دے ہاں کتنا بڑا کیس ہے خوش دکھائی دے رہے ہیں عید کی وجہ سے کونسی ہے ہاں عید کی تینے تو کیا وجہ بنی تھی کیسے قتل ہوا تھا بس ایک یار دوست نے کیس کیا تھا میں اسے ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں پڑھ گیا ہاں پوٹرسکل کتنے سال ہو گئے چودہ سال ہو گئے جیل میں چودہ سال ہو گئے ہو ہو ایک لمبا رس ہے کیا آپ نے ان چودہ سالوں میں دیکھا سیکھا اور آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کا کیا میسیج ہوگا اپنا عزت سے وقت گزارے اپنا ٹیم گزارے نہ کس سے لڑے نہ پنچائت کرے بس ہمارا اسی یہ دخواس ہے جہاں اپنا عزت زندگی گزارے ایسے زندگی نہیں گزارے جیسے ہم لوگ پڑھے ہیں کتنے لوگ پڑھے ہیں ساتھ آٹھ آزار لیدی ہیں کس کے گھر سوات میں ہے کس کے پشاور میں کس کے پنجاب میں جو انسان کو چیز دیکھنا پڑے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے بس ہمارا یہ خواس ہے دخواس ہے آئی کورٹ سے سپرین کورٹ سے کچھ بہتری آپ نے دیکھئے جیل میں آئی ہو چودہ سال پہلے پانچ سال پہلے اور آج کوئی بہتری کھانا پینا کانے پینے کبھی شکم صحیح ہے کوئی گورنمنٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ سب صحیح ہے بس ہمارے یہی مسئلہ ہمارا بارے میں کوئی سوچے ہم کوئی درسی نکالیں یہ تو بچوں کے بغیر جو آپ کو پتہ ایسے ہی گزارتی نہیں ہے ایسے ہیں بچوں کو بس یاد کردے رہتے ہیں کہاں سے تعلق ہے جیلس پرال سے جی پی ایم سی اچھا کتنے دیر ہوگی آپ کو کس پیس میں آئے تھے سار یہ پولیس مقابل ہے اچھا کتنے بچے ہیں دو بیٹے میں رہے ملنے آتے ہیں نیاور ملنے آتے ہیں کتنے سزا ہوئی آپ کو پانچ سال پانچ سال یعنی تین سال ہو چکے دو سال رہ چکی ہے دو سال اچھا کیا آپ نے ان تین سالوں میں ابزرو کیا کیا میسیج ہے آپ کا دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ عزت سے زندگی گزاری جائے اور بچوں کے ساتھ خوش رہا جائے کیا نام ہے میرا نام سلمان سلمان کس کیس میں آئے کتنے دیر ہوگی مطر کیس میں پانچ سال ہوگی پانچ سال ہوگی تین سو دو میں کہاں سے تعلق ہے پانچ سال کہاں سے پانچ سال گروھلے والے میں گروھلے والے میں جی جی تو مرد ہیں یا انمرد ہیں آپ انمرد ہے گر شاہدی شد ہے بھائی بہن یاد تو آرہی ہوں گے سب یاد تو مات بات بات دوست بنے ہیں جہاں پر آپ کے پانچ سالوں میں بس دوست بنے ہیں جہاں دو چا دو جس سے دفشہ پلہ جاتے ٹائم پاس ہو جاتے ہیں جیل کی زندگی کیسی ہے جیل کی زندگی ایکوئی زندگی میرا باہر والوں کو یہی تحقام دے کے اپنے حضرت اپنے حضرت اپنے پاس کریں یہ اچھی بغیر ہے جیل انتظامیہ کو خاص کرتے ہیں جیل انتظامیہ ماں باپ کی جگہ مختلف ہے وہ تو دے تو نہیں سکتے مگر خیال کرتے ہیں ہمارا ملک کے جب پچاس سال پورے ہوئے تھے تو قیدیوں کے لئے عام وافی کے اعلان ہوتا ہے چھ سال اب ملک کے پچاس سال پورے ہیں پاومیری وزیراعظم شیباز شریف صاحب وزیراعظم مراد علی شاہ صاحب وفاقی وزیر اداخلہ اپنا حرانہ صلو اللہ صاحب سے اپیل ہے کہ جو سزائی آپ تک کیدی ان کے لئے عام وافی کا اعلان کیا جائے اس میں چند ایسے کیدی ہیں جن کی سال رہ گئے پانچ چی مہینے دو سال رہ گئے کافی کیدی جو ہے نا وہ ریا ہو جائیں گے ہماری اپنے زیادہ درچو سزائے وہ کار چکے ہیں بچہتر سال پورے تو اس میں عام وافی کا اعلان ہو تو اس کے لئے ہم ارز کرتے ریکویسٹ کرتے سب سے صدران سے کہ ہمارے کو عام وافی دی جائے اس میں ہمارے کو سہولے کیا آپ کس کیس میں آئے ہو جائے میں 4 oblique 5 یہ کیا ہے یہ ہینڈ گرنے لے اچھا ہینڈ گرنے لے 23 سے 1 تو کتنے دیر ہوگی آپ کو یہ میکسیمم 2 یرس ہونے والے کیا آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے میں سٹوڈنٹ تھا میں 1 ڈیر میں سٹوڈنٹ تھا کتنے سزا ہوئی آپ کو کتنے سزا میکسیمم 24 یرس سزا دیا لیکن اس کو congrade کر کے 14 یرس کر دیا تو آپ کراچی سے بلونگ کرتے ہوں ان میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں کراچی کے ماری سے والد کے ساتھ ہماری عید کی نماز انہیں ساتھ ہوتے تھے ان کے والد کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے پچھوں میں وہ ہے پر پر آئیی بلکہ کیس کیا بنا تھا ہر پر آرٹیکل سنکس کی دی لگائے میرے بے اپنے رنگ غلط اسکمال کرنے ہیں کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرا پنیاج سے منجاب کہاں سے زلہ میاں مالی سے تو کتنے دیر ہوگی آپ تو جیل میں کس کیس میں آئے آپ مدر کے چیس مدر میں اچھا کتنے دیر ہوگی جیل کے اندر بارہ سال بارہ سال ہو گئے تو کیا ہوا تھا واقعہ سارے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ بارہ سالوں میں آپ نے کیا دیکھا اور کیا آپ ضرب کیا کہ جیل کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بے بس زندگی ہے بس یہاں سے کروالوں سے یاد آتی ہے کہ اب نید ہے کروالوں سے نہیں ملا ماں باپ بین بائی چھوٹے اور تایا بھی میں جیل میں بنا ہوں مامو بھی میں جیل میں بن جاؤں سب چیزیں میں نے جیل میں جاتی ہے میری چھوٹی سال ہی تھی جب میں جیل ہے بال ڈالی وغیرہ بھی سپید ہو گئی پچی سال سزا لگی شادی شدہ تھے نہیں شادی نہیں کی شادی نہیں کی تھی کتنے ابھی آپ کو چولہ سال ہو گئے ہیں جیل میں بارہ سال بارہ تیرہ سال میں ہوتے پچی سال سزا سنائی گے آپ کو اچھا کروالوں کی یاد آتی ہے پاکی جیل والے ہمارے تو بہت کوپریٹ کرتے ہیں جیل والا سکرکن صاحب ہے حسن ستو صاحب آئی جی صاحب ہمارے اور یہ سہولیات ٹھیک بھی جا رہی ہیں جسے ہماری اب گھر میں نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ اید نہیں مناتے ہمارے ساتھ مناتے اید کے دن وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے لئے لئے اور کیا بات ہوتے ہیں جس ہوں ہم بھی بولتے ہیں ان کے بھی بچے ہوں گے یہ چھوڑ کے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ان کا بھی بڑا پن ہے جو ہمارے ساتھ وہ جو ایک لمحہ تھا جس وقت آپ نے گولی چلائی اور اگرہ بند ایکسپائر ہو گیا یہ پروگرام ایک اصلاحی پروگرام تھا اور آپ نے دیکھا کہ چند منٹس چند سیکنڈ چند لمحوں کی گلتی انسان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آتی ہے اپنے میز باندھے منچا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ